اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹوپک سیکھنے جاری ہیں انشاءاللہ تو مجھے امید ہے آپ سب کو یہ لیکچر بھی بہت وسلم آئے گا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا ہماری ٹوپک کا نام ہے حال حال کیا ہوتا ہے ایسا نقرہ منصوب اسم جیسے ہم نے تمجیز کا سکھا تھا کہ وہ بھی نقرہ ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے بلکل اسی طرح یہ بھی نقرہ ہوگا اور منصوب ہوگا اور یہ فیل کے واقعہ ہونے کے وقت فائل یا مفہول کی حالت یا کیفیت بیان کرے گا تو یہ ابھی آپ کو زیادہ دیفینیشن میں اتنی ڈیٹیل سمجھنا آ رہی ہو لیکن انشاءاللہ جب میں آپ کو ایکزمپلز کے ساتھ سمجھاؤں گی تو آپ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی اس کے علاوہ جس اسم کا حال بیان کیا جاتا ہے یعنی جو بھی فائل یا مفہول جس کا حال بیان کیا جائے گا تو اسے کیا کہا جائے گا اسے ذلحال یا صاحب الحال کہتے ہیں لیکن میں جہاں پہ بھی میں یہ term ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی use کروں گی تو میں ذلحال use کروں گی تو ذلحال مطلب حال والا جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے صاحب الحال بھی کہہ سکتے ہیں اوکے ذلحال زیادہ تر معارفہ استعمال ہوتا ہے تو آپ یہ نوٹس کریں کہ ذلحال معارفہ اور اس کا جو حال بیان ہوگا وہ نکرہ ذلحال اور حال میں جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے یہ کچھ main points تھے لیکن ہم ان کو ایک اور different انداز میں یہی چیزیں repeat کروں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آجے ذلحال پہلے آئے گا اور پھر حال ہوگا اس کا کبھی کبھی ہوتی ایسا some time classic situation ہو کہ ذلحال بعد میں آئے اور حال پہلے آئے ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن آ سکتا ہے کہ کبھی حال پہلے آ جائے تو برحال ذلحال کی کیا نشانیاں ہیں اور حال کی کیا نشانیاں ہیں ہم یہ دونوں دیکھ لیتے ہیں ذلحال عموما معارفہ ہوتا ہے میں نے کہہ زیادہ تر آپ کو معارفہ ہی نظر آئے گا یہ عموما کیوں لکھا کیونکہ جب کبھی ذلحال بعد میں آ جائے گا اور حال پہلے آ جائے گا تو ذلحال نکرہ آ سکتا ہے اچھا اور اس کے برعکس حال کا کیا ہوگا کہ وہ نکرہ ہوگا یا معارفہ تو جیسے کہ میں اللہ دیتا آ چکی ہوں کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ذلحال جو ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی اور مجرور بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ عراب کی تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے ذلحال یعنی صاحب الحال جس کا حال بیان کیا جائے گا اور جو حال ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا وہ کبھی آپ کو مرفوع یا مجرور نظر نہیں آئے گا وہ آپ کو حالت نصب میں نظر آئے گا اچھا اب اس کے علاوہ یہاں پہ ذلحال کی دوسیت نہیں ہی بات ہے لیکن حال سے متعلق دو انفرمیشن زور ہے کہ حال کا جو عدد اور جنس ہے وہ ذلحال کے مطابق ہوتا ہے لیکن اگر حال مزدر ہو تو جنس اور عدد میں مطابقہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے تو انشاءاللہ جب میں آپ کو اگزامپلز کے ساتھ سمجھاؤں گی تو یہ آپ کو باتیں صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی ابھی اس وقت آپ کے سامنے دو سکرینز ہیں پہلے میں ایک ویڈیو آن کروں گی آپ اس میں دیکھیں کہ یہ سمجھیں کہ یہ بندہ آ رہا ہے اس کے آنے کا عمل ہو رہا ہے تو اب میں اگر آپ سے پوچھوں یہ کس حال میں آ رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہے یہ کس سیچویشن میں آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کی طرف آ رہا ہے یا کہیں بھی جا آ رہا ہے یا جا رہا ہے اس کو آپ کسی بھی سنس میں لے لیں آ رہا ہے یا جا رہا ہے لیکن اس کا حال کیا ہے یہ کیا کیفیت ہے اس کی تو اگر میں یہ کہوں کہ آدمی دوڑتا ہوا آیا یا آدمی آیا دوڑتا ہوا یعنی اس کا حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ آدمی تو آ رہا ہے لیکن کس حال میں آ رہا ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے بھاگتا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا حال بیان ہو رہا ہے کہ آدمی آیا تو ہے لیکن کس حال میں آیا دوسری طرف آپ دوسری سیچویشن دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بھی آ رہا ہے لیکن اس کے آنے کی سیچویشن کیا ہے اس کا حال کیا ہے کہ یہ رنگتا ہوا آیا آدمی رنگتا ہوا آیا تو یہ رنگتا ہوا جو میں نے لکھا ہے یہ حال ہے کہ یہ آدمی دیکھیں آدمی یہاں بھی آیا آدمی آیا دونوں طرف میں لکھا ہے آدمی آیا آدمی آیا لیکن دونوں کے آنے کی سیچویشنز مختلف ہے دونوں کے آنے کا حال مختلف ہے ٹھیک ہے دونوں کے آنے کی کیفیت مختلف ہے تو وہ جو کیفیت بیان کی جاری ہے کہ کون کس حال میں آیا کیسے آیا اس کو حال کہا جائے گا ٹھیک اب میں آپ کے سامنے دو پکچرز میں نے آپ کے ابھی رکھی ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو پہلی والی پکچر ہے اس میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو یہ کس حال میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ بھی اللہ کا نیچے دونوں پکچرز میں دونوں ہی بندے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن دونوں کے ذکر کرنے میں اللہ سے دعا مانگنے کا حالت ڈیفرنٹ ہے کیفیت ڈیفرنٹ ہے کیا ڈیفرنٹ ہے کہ ایک بندہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہے اور دوسرا بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے بہتر ایسے ہی ہے نا ایک بندہ بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے دوسرا کھڑے ہو کے کر رہا ہے آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی دونوں بندے تسبیح پڑھ رہے ہیں ایک بندہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے دوسرا کھڑے ہو کے تسبیح پڑھ رہا ہے لیکن دونوں ہی ذکر کر رہے ہیں دونوں اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں لیکن دونوں کے ذکر کرنے کا جو حال ہے وہ مختلف ہے اور وہ حال کیا ہے کہ دونوں جو ہے کس سیچویشن میں کر رہے ہیں دونوں دونوں کی حالت کیا ہے کہ دونوں کا ایک کھڑے ہو کے کر رہا ہے اور ایک بیٹھ کے کر رہا ہے اب اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے جو ہے رکھ رہی ہوں آیت ٹھیک اب جو میں آیت رکھ رہی ہوں آپ اس کو دیکھیں تو اس سے موصول ہو گیا یہ فیل ہو گیا میں فیل وغیرہ کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی آگے بھی کیونکہ مقصد ہمارا فیل وغیرہ کا نہیں ہے ہمارا مقصد جس ٹوپک پہ ہے ہم اسے کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے اللہ لفظ الجلالہ اس وقت پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں اس سے موصول اور یہ فیل وہ جو ذکر کرتے ہیں کس کا ذکر کرتے ہیں یہ مفعول بھی آیا کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مفعول ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا بات اتنی سمجھ میں آ رہی ہے کمپلیٹ بات ہے لیکن آپ مزید انفرمیشن چاہیے مزید ڈیٹیل چاہیے کہ وہ کس حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیسے ذکر کرتے ہیں کیفیت کیا ہے تو اس کوشن کے لیے جو ہوگا نا آپ لکھ سکتی ہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ کس کا کے لیے مفعول بھی ہی آنسر دیتا ہے اور کیسے کیفہ کیسے کے لیے آپ کو حال جو لفظ آپ کو کیسے کا آنسر دے گا نا وہ آپ کا حال بنے گا اب میں اگر میں پوچھوں کہ وہ کیسے ذکر کرتے ہیں تو کیسے کا آنسر ہمیں how کا مطلب آنسر جو ہے وہ ہمیں یہ دو لفظ دے رہے ہیں اور یہ دونوں لفظ آپ نوٹس کریں دونوں نکرا ہیں دونوں منصوب ہیں حالتِ نصب میں ہیں تو یہ دونوں کے دونوں پھر کیا بنیں گے دونوں مرقب عطفی بنا پہلے اور یہ پورا مرقب عطفی حال بن جائے گا اس میں جو home file ہے نا اس کے لیے اور وہ ذکر کرنے کا کیا ان کی situation ہے کھڑے اور بیٹھے وہ کھڑی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ امید ہے کہ آپ کو یہ picture سے بھی آپ کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہوگی کہ کھڑے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے جو انہوں کہتے ہیں نا اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرو اٹھتے بیٹھتے کہ اللہ کی تسبیح تو کرو لیکن کس حال میں ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو یہ حال ہے کہ کیسے اللہ کا ذکر کیا جائے اچھا اور ذکر ذریعہ بتا ہے یہ اللہ رب العزت کا تو یہ حال نہیں بیان ہو رہا جو ذکر کر رہے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے ذکر کریں تو یہاں پر ہم فائل جو ہے نا اس کا ذل یہ ذلحال ہے یہ صاحب الحال ہے ان کا حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ ذکر کر رہے ہیں کس حال میں اٹھتے بیٹھتے وہ ذکر کر رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے اور کس کا کر رہے ہیں اللہ کا چھیک ہو گیا اور میں یہاں پر آپ کو کیا بتانا تھا چلیں یہاں پر یہ main چیز ہے باقی اس محصول اپنے صلاح سے مل کر یہ پورا جمعہ فائلیا ہو کر اس محصول کا جو ہے وہ صلاح بن جائے گا آگے چلتے ہیں ایک اور example دیکھتے ہیں اس کے لئے بھی میں آپ کے سامنے دو پکچرز رکھتی ہوں آپ یہاں پر نوٹس کریں دعا مانگنے کا انداز سب کا مطلب ہے یہ بندہ بہت لگتا ہے جیسے گرگڑا کے دعا کر رہا ہے یہ بھی اور یہ بزرگ بھی بہت اللہ سے کہتے ہیں نا بہت ایک گرگڑاہٹ والی دعا جو ہوتی ہے اس کے برقس جو ساتھ بندہ ہے یہ بہت خاموشی کے ساتھ یہ بندے بھی آپ باقی دیکھیں خاموشی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو ہر ایک ایک انداز ہے دعا مانگنے کا حال ہے ان کا یہ کیفیت ہے کہ کون کی سیچویشن میں کیسے کیسے دیکھیں میں نے کہا کیسے یہ جو کیسے کا انصر ہوگا وہ ہمارا حال بنے گا کہ وہ دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن کیسے مانگ رہے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کے سامنے پھر ایک اور قرآن پاکی آیت رکھوں گی او دعو یہ اب فیل ہو گیا فیل امر ہے رب اب پہلے اس کا ربکم جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کے مفہول بھی بنا دیکھیں یہ بھی منصوب ہے پچھلی بھی سلائٹ میں کیا تھا اللہ لفظ الجلالہ جو تھا پچھلی آیتی وہ بھی منصوب تھا وہ منصوب اس لئے تھا اور یہ بھی منصوب اس لئے ہے کیونکہ یہ مفہول بھی ہی بن رہا ہے اور آگے بھی دیکھیں گے کہ یہ دو منصوب کیوں ہیں ان کی سیچویشن بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں او دعو ربکم تم سب پکارو کس کو پکارو اپنے رب کو ٹھیک ہے تم سب تم سب پکارو اپنے رب کو کس حال میں پکارو کیسے پکارو کیسے پکارو تو اب یہاں پر جو ہے نا یتدر روعن و خفیتن تو یہ پورا دیکھیں نکرا ہے منصوب ہے تو یہ کیا بنے گا یہ پورا مرکب عطفی ہو کے حال بن جائے گا کیونکہ یہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ کیسے پکارو گرگراتے ہوئے اور چپکے چپکے گرگراتے ہوئے چپکے چپکے تو یہ حال بیان ہو رہا ہے کہ جو بھی آپ کو سم ٹائم انسان گرگڑا کے اللہ سے دعا کرتا ہے سم ٹائم بہت دلی دل میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو یہ دونوں سیچویشن دونوں حال بیان ہوئے ہیں اور اس طرح یہ ذلحال کیا ہے انتم اس میں جو فائل آ رہا ہے وہ ذلحال ہے ان کا صاحب الحال یہ ہے اور اس کا حال بیان ہو رہا ہے کہ تم سب پکارو گرگراتے ہوئے اور چپکے چپکے اور کس کو پکارو اپنے رب کو پکارو تو دیکھیں دونوں ہی منصوب ہیں لیکن دونوں کے منصوب ہونے کی وجہات مختلف ہیں اور ایک زمبرز دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی یہ فیل امر ہو گیا البابا جو ہے یہ مفول بھی ہو گیا سجدن اب یہاں پہ دیکھیں البابا یہ منصوب تھا کیونکہ یہ مفول بھی تھا سجدن کیوں منصوب ہے تو مجھے امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئی ہوں گے کہ یہ اس کا حال بن رہا ہوگا اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ حال ہے تو یہ ذلفال کیا ہے اندوم فائل ہے اندوم فائل اس کا ذلفال ہے اور یہ بھی سجدن یہ ساجدن کی جمع مقصر ہے ساجدن کہتے ہیں سجدہ کرنے والا ساجدن ابھی اس کی جمع سالم بھی بنتی ہے اور جمع مقصر بھی بنتی ہے اس اسم کی تو اس کا مطلب بھی ہے سجدہ کرنے والے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جمع تھا جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ عدد اور جنس کے لحاظ سے مطابقت ہوگی تو یہ اس لحاظ سے دیکھیں مطابقت چل رہی ہے کہ دونوں ہی مذکر ہیں اور دونوں ہی جمع کے سیرے ہیں اچھا اب اس میں یہ پورا جملہ فائلہ ایسے ریڈی ہوا تم سب داخل ہو جاؤ دروازے سے یہ تو کام ہوگا کہ تم سب داخل ہو جاؤ کہاں سے داخل ہو جاؤ دروازے سے کیسے داخل ہو حال کیا ہوگا حال یہ ہوگا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو ٹھیک ہے سجدہ کرتے ہوئے آرائیٹ اچھا اب آگے کچھ میں نے جو ہے ہاف جو ہے نا آپ کے لئے already تیار کیا ہے کیونکہ اس لئے کہ تاکہ time ہمارا زیادہ نال لگ اور میں زیادہ سے زیادہ آپ کو examples آپ کے سامنے share کر سکوں تو already کچھ میں نے میں detail میں نہیں جاؤں گی کہ یہ حرف کیا ہے اس محصول کیا ہے وہ لکھا ہو ہے وہ آپ اپنے ویڈیو پوز کر لیجئے گا اور آپ سے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے میں ترجمہ پہ پہلے آتی ہوں تو کیا وہ جو چلتا ہے وہ جو چلتا ہے کیسے چلتا ہے اب یہ جو مقبن ہے یہ اسم الفائل ہے ٹھیک ہے اسم الفائل ہے اور یہ حال بن رہا ہے اس میں جو ہوا فائل ہے اس کے لئے تو دیکھیں یہاں پہ بھی ہوا ہے تو مقبن جو اسم الفائل ہے یہ بھی پہلا سیغا ہے اس میں بھی ہوا ہے مطلب یہ پہلے واحد والا سیغا ہے مفرد والا سیغا تو یہ ذلحال ہے دونوں مذکر ہیں دونوں واحد ہیں تو اب یہ پورا جبرا فائلیا ہو کے صلاح بن جائے گا تو یہ چلنے کی کیا کنڈیشن بتائی جاری ہے اندھا الٹے ہو کے جو چلتا ہوتا ہے اندھا ہو کے چلنا تو یہ اس کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ جو چلتا ہے اندھا الٹا ہو کر اچھا یہاں پہ کہہ ہے اور تو مت چل زمین میں پہلے بھی چلنے کی بات تھی کہ وہ چلتا ہے اندھا اب کیا ہے کہ تو مت چل زمین میں کیسے نہ چل دیکھیں آپ سب کے ذہن میں بھی یہی سوال آئے گا کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ تو مت چل زمین میں تو مطلب کیا کہ ہم چلے ہی نا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب یہ کہ کیسے کون سے ایسی حالت ہے جس حالت میں ہمیں نہیں چلنا چاہیے اور وہ کیا حالت ہے مراحن دیکھیں یہاں پہ یہ کیا ہے نصب ہے نقرہ ہے حال بن رہا ہے کہ تو مت چل زمین میں اکڑ کر ٹھیک ہے تو یہ حال کس کا بن رہا ہے اس انتہ فائل کا ذرحال ہے یہ تو مت چل تو تو کیا ہے نقرہ ہے تو وہ سامنے سوری نقرہ نہیں مطلب واحد ہے اور مذکر ہے تو آگے یہ مراحن بھی دیکھ لیں واحد ہے اور مذکر ہے ٹھیک ہو گیا تو مطابقہ چل رہی ہے عدد و جنس کے لحاظ سے اور شوروں کی جو جہاں پہ میں نے پکچرز دکھائی تھی نا آپ کو شوروں کی جو تھی ان میں سے کچھ میں مصدر تھا ٹھیک ہے تو وہ مصدر تھا اس وجہ سے ان میں مطابقت نہیں چل رہی تھی تو وہ اس طرح مجھے بتانا یاد نہیں رہا لیکن آگے بھی انشاءاللہ ایک دو ایکزمپل آئیں گی جس میں وہ مصدر استعمال ہوا ہوگا تو آپ کو میں آپ کو اس وقت اسپلین کر دوں گے انشاءاللہ آگے ہے پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے کیسے لوٹے کس حال میں لوٹے ٹھیک ہے تو اب آگے حال آئے گا غدبانا جو ہے یہ اس وقت آپ کو نقرہ نظر نہیں آرہا لیکن یہ نقرہ ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے یہ تنویم قبول نہیں کرتا ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ فعلان کا وزن ہے تو اس کے اندر ایک موبال کا بھی پائے جاتا ہے تو یہ پہلا حال ہے اسفن جو ہے یہ دوسرا حال ہے تو یہاں پہ ایک بات آپ کو یہ بھی پتا چلی کہ حال ایک سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں بکل جساں مفہول ایک سے زیادہ آ سکتے ہیں بکل اسی طرح جو حال ہے وہ بھی ایک سے زیادہ آ سکتے ہیں تو اس آیت پہ آپ کے یہ بھی کلیر ہو گیا کہ ایک سے زیادہ حال آ رہے ہیں اور ذو الحال کیا ہے فائل یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا حال بیان ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے تو کس حال میں لوٹے تو ان کا حال کیا تھا کہ وہ بہت غزبناک ہو کے لوٹے یہ جو میں نے بہت لگایا وہ اس لیے کیونکہ یہ جو فعالان کا وزن ہوتا ہے اس کے اندر ایک بہت زور پیدا تاقید پیدا ہوتی ہے چیک ہے تو اور اسفن کا مطلب رنجیدہ ہو کر رنجیدگی حالت میں رنجیدہ والی حالت میں وہ لوٹے جب ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا نا تو چب وہ چالیس دن کے بعد واپس آئے تو وہ اس حالت میں واپس آئے کہ وہ بہت غصے میں تھے اور بہت رنجیدہ تھے انہیں بہت دکھ تھا اس حالت میں وہ واپس آئے اوکے آگے ہے تاکہ وہ عبادت کریں اللہ کی تاکہ وہ عبادت کریں اللہ کی کیسے عبادت کریں تو یہاں پہ اسم الفاعل چیک ہے جمع سالم ہے اور اس وقت یہ مخلصینہ اینہ کی ساؤل یہ منصوب بن رہی ہے کیوں منصوب بن رہی ہے کیونکہ یہ حال ہے اب یہاں پہ آپ کو اور یہ نقرہ بھی ہے دیکھیں علنی لگاوا تو اٹمنز کے یہ نقرہ ہے اور یہ منصوب ہے اور کیوں منصوب ہے کیونکہ یہ حال ہے اور ذل حال کیا ہے ہم فائل وہ عبادت کریں کس حال میں کریں مخلص ہو کر مخلص ہو کر خالص ہو کر تو یہ ان کے عبادت کرنے کا حال بیان ہو رہا ہے یعنی ہم فائل اب یہاں پہ جمع کا سیگایا ہے نا کہ ہم ہے تو مخلصینہ پھر اب یہ بھی پھر جمع کا ہی سیگایا جمع سالم یہ بھی جمع ہی کا سیگایا ہے اور یہ مخلصونہ نہیں ہوا مخلصینہ کیونکہ منصوب حال منصوب ہوتا ہے تو اس لئے مخلصونہ نہیں مخلصینہ اور مخلص نہیں کیونکہ واحد نہیں جمع کا سیگا ہے اس لئے کیونکہ جو ذلحال ہے وہ جمع ہے تو اس طرح سے مطابقہ چل رہی ہے آگے آ جاتے ہیں جب آئیں تمہارے پاس مومنات مومنا عورتیں یعنی کہ جو مومن عورتیں ہیں ایمان والی عورتیں جب تمہارے پاس آئیں کس حال میں آئیں تو آگے یہ بھی اسم الفائل ہے جمع سالم ہے معنس ہے اور کیوں معنس ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اور یہ بھی اس وقت حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ حال بن رہا ہے کس ذلحال کا حال ہے مومنات یہ جو ہے فائل اس کا ذلحال بن رہا ہے اور یہ چونکہ معنس ہے تو اس لئے یہ بھی معنس ہے یہ چونکہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے اب آپ سمجھ میں آئی کہ حال جو ہوگا وہ مطابقت رکھے گا جنس اور عدد کے لحاظ سے لیکن اگر یہاں پہ کوئی مصدر ہوتا نا تو پھر وہ اس میں مطابقت ضروری نہیں ہے ہو جائے تو ٹھیک نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انشاءاللہ آگے کوئی ایک ایک زمپل ہے بھی پہلے بھی گزر چکے پر مجھے اس نے بھی یاد نہیں رہا اچھا یہ جملہ فیلیا ہوا پورا کہ وہ کس حال میں تمہارے پاس آئیں ہجرت کرتے ہوئے ہجرت کر کے جو مومنات تمہارے پاس آئیں تو آگے یہ اس آئیت میں آگے بھی حصہ ہے تو ان کے ساتھ کیا ربیہ رکھو کیسا سلو کرو وہ پھر پوری آئت ہے آگے ٹھیک ہے تو ابھی فیلال میں سے آئت کا اتنا حصہ لے رہی ہوں جتنا ہمارا ٹاپک ہے کہ آگے تمہارے پاس جب تمہارے پاس مومنات ہجرت کرتے ہوئے آئیں ہجرت کی حالت میں آئیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ تھوڑے لمبی آیت ہے تو اس لئے میں فل انیلائز نہیں کرتی ہوں صرف اسے سرکل کر کے اکتا دیتی ہوں کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں کیا خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال کب خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں دن رات مطلب اپنا مال خرچ کرتے ہیں اب اس کی ترقیب آپ خود کر سکتی ہیں کہ اس میں یہ اموالہ لام کے پر زبر کیوں ہیں کیونکہ یہ مفہول بہی بن رہا ہے جو خرچ کر رہے ہیں وہ مفہول بہی کیسے خرچ کر رہے ہیں اب بل لیلی تو ہے نا رات اور دن میں خرچ کرتے ہیں چلو جو جار مجرور ہو کے مطالق ہو جائے گا لیکن اب ہے کہ کیسے خرچ کرتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے حال کیا ہے سرن وعلانیتن یہ وہ آیت آبی سیچویشن بھی آگئی ہے کہ یہ جو ہے یہاں پر علانیتن جو ہے یہ مصدر ہے ٹھیک ہے اور سرن یہ اسم ذات ہوتا ہے تو اسم ذات کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام کا نام ہے اور کام کیا ہے بھی بتا دیتی ہوں چھپا کر چھپانا جو ہے نا سرن اس کا مطلب ہے یہ اس بات کا نام ہے چھپا کر اور علانیتن ظاہر کر کے یعنی ان کے جو مال جو وہ خرچ کرتے ہیں یونفیقونہ میں جو ہوم فائل ہے وہ ذلحال ہے وہ خرچ کرتے ہیں کیسے خرچ کرتے ہیں چھپا کر خرچ کرتے ہیں اور ظاہر خرچ کرتے ہیں علانیہ خرچ کرتے ہیں دونوں طرح سے مطلب تو یہ حال بیان ہو رہا ہے ہم کا اب یہاں پہ تو جمع ہے اور مذکر ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ علانیتن گولتا ہے تائے مربوطہ ہے تو یہ معنیس کی نشانی دے رہی ہے اور صرحاً آپ کو یہ واحد کا نظر آ رہا ہے تو وہی والی بات ہے کہ یہ پھر جب مصدر میں ہو یا کوئی اسم ذات ہو جس کا نام ہی جو اپنے نام کے اوپر ہے جس کا نام یہ نام کو جنس اور عدد کی قید سے نکل جاتا ہے پھر ضروری نہیں پھر وہ اس میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے آرائٹ اب یہ پورا مرکبتفی حال بن جائے گا اور یہاں پہ یہ وہی ڈیٹیل ہے کہ جب حال مصدر ہو تو جنس اور عدد میں مطابق ضروری نہیں ہے لیکن وہی بات ہے کہ آپ لوگ آسانی سے پیچان کر لیں گی دیکن نکیرہ ہے منصوب ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور پھر آپ ٹرانسلیشن جب کریں گی تو آپ کو ہو جائے گا کہ وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن رات تو اب آگے اس کا حال ہوگا پھر کہ وہ کیسے خرچ کرتے ہیں سیچویشن بیان ہو رہی ہے اچھا اب آپ کی تھوڑا سا سیچویشن کو حال جو ہے نا تھوڑا سا آپ کا ایکسٹینڈ ہو رہا ہے تھوڑی سی مزید اس کے اندر انفرمیشن آ رہی ہے معرفہ اسم کے بعد جب آپ کو کوئی چار سیچویشنز ملیں یا آپ کو جمعہ اسمیہ نظر آئے کوئی بھی معرفہ اسم ہے اس کے بعد اگر آپ کو جمعہ اسمیہ نظر آ جائے مل جائے یا جمعہ فیلیا مل جائے یا آپ کو مرکب جاری مل جائے یا پھر زرف سے بننے والا مرکب اضافی مل جائے ان چاروں میں سے جب آپ کو کوئی چیز کوئی بھی جمعہ کوئی بھی آپ کو نظر آئے معرفہ اسم کے بعد تو وہ کیا ہوگا وہ اس معرفہ اسم کے لیے حال بن سکتے ہیں عموماً وہ اس کا حال بنتے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو وہ اگزمپلز انشاءاللہ اتالہ دوگے اسی چیز کو ایک اور مختلف انداز میں میں نے ایکسپرین کیا کہ چاہے اگر آپ کو اس طرح سے بات سمجھنا ہے تو شاید اس طرح سمجھ میں آ جائے معرفہ اسم کے بعد جب جملہ آپ چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا فیلیا یا پھر شبو جملہ اور شبو جملہ آپ کو پتہ ہے جانمجرور یا پھر زرف سے بڑھنے والا مرکب اضافی ہوتا ہے یعنی کہ ان سیچویشن میں سے کوئی سیچویشن آپ کو مل جائے تو اس کو وہ جو جملہ ہوگا چاہے وہ جملہ ہو یا شبو جملہ ہو وہ جملہ عموماً حال بنتا ہے اور وہ معرفہ اسم جو ہوگا وہ ذرف حال بنے گا جو یہ جملہ حال ہو جائے گا اور معرفہ اسم اس کا ذرف حال ہو جائے گا تو وہ کیسے ہوگا اور اس میں آپ کو کیا نشانیاں ملیں گی کیونکہ جب مفرد اسم ہوتا ہے نیرنہ کے عام اسم ایک صاحب واحد ایک سنگل اسم ناؤن آپ کو ملے گا وہ تو آپ کو کلیر حالت نصب میں نظر آئے گا لیکن اگر پورا جملہ ہے تو پھر کیسے آپ اس کو پیچان کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لئے میں بھی بتاتی ہوں اگر وہ جملہ اسمیاں ہوگا تو آپ کو شروع میں ایک واو نظر آئے گا پھر وہ بات کہوں گی پڑھنے میں آپ کو بھی بات سمجھ نہیں آرہی ہوگی اگزمپل کے ساتھ سمجھ میں آئے گی فعل ماضی میں آپ کو شروع میں قد نظر آئے گا اور کبھی کبھی قد محضوف بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ فعل ماضی یہ بہت کم حال بن کر آیا ہے بہت ہی کم اس لئے تو آپ نے اٹنشن لینی نہیں ہے جملہ اسمیہ البتہ بہت استعمال میں آیا ہے حال بن کے اور یا پھر فعل مدارے بہت زیادہ آیا ہے حال بن کے فعل مدارے میں بھی ایک ضمیر ہوگی جو ذلحال کے مطابق ہوگی یا اس کی طرف لوٹے گی تو یہ تھوڑا سا انٹرڈکشن تھا اب ہم اگزمپلز کی طرف آتے ہیں آپ کے سابنے ایک جملہ بھی میں نے لکھا ہے تم سب قریب مت جاؤ نماز کے کس حالت میں قریب مت جاؤ کیا ایسے سیچویشن ہوگی کیا ایسے حالات ہوں گے کہ کس وقت ہمیں نماز کے قریب نہیں جانا تو وہ آگے پورا جملہ آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ آگے پورا جملہ آ رہا ہے کہ کس حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا اب یہ جو واو ہوگا اس واو کو واو حالیہ کہا جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک جملہ اسمیاں ملے گا جملہ اسمیاں مطلب مبتدہ اور خبر انتم دیکھیں کلیر آپ کو مبتدہ نظر آ رہا ہے اور سکارا اس کی خبر ہو جائے گی وہ طرح اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیاں بن کے حال ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کوئی منصوب اسم نہیں نظر آیا ناکی را منصوب جس میں آپ فوراں پک کر لیں لیکن کیا ہوگا کہ آپ پھر بھی انشاءاللہ اتالہ آسانی سے پیچان کر لیں گی کہ یہ اب آگے جملہ کیونکہ میں آپ کو دونوں طرح سے انشاءاللہ بتاتی ہو اب پہلے میں بتاؤں گا یہ ذلحال کیا ہے ذلحال میں یہ جو انتم فائل ہے تقربو کہ تم قریب مت جاؤ تو وہ کیا حال ہوگا کہ تم لوگ قریب مت جاؤ وہ حال اب آ رہا ہے یہ پورا پہلے کمپلیٹ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ اور یہاں پر بتایا جاتا ہے جو ہم تجویز سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ جو اسولا ہے یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے یہاں پر رکنا نہیں چاہیے یہ وقف کبھی ہے انتہائی برا وقف ہے اور اگر کوئی جانبوج کے یہاں پر رکتا ہے تو پھر تو یہ حراب ہے گناہ ہے یہ جس کو پتہ ہے ترجمے کا پتہ ہے اسے ٹرانسلیشن آتی ہے اسے پتہ ہے اور وہ جانبوج کے یہاں پر رک رہا ہے کیونکہ یہاں پر رکنا نہیں ہے آپ کو یہاں پوری کمپلیٹ کرنی ہے کیونکہ اگر ہم صرف آدھے حصے پر رکیں گے تو یہ غلط معنی دے رہا ہے کہ تم سب قریب مت جاؤ نماز کے it means کہ اللہ تعالیٰ کرے نماز نہ پڑو نماز سے قریب نہ جاؤ جبکہ یہ بات ادھوری ہے یہ آدھی بات ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے آگلی بات ساتھ جھڑے کی تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اس حالت میں کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تم نماز سے قریب مت جاؤ تو اس لیے جب آپ کو ایسی آیت ملے تو آپ نے وہاں پر وقف ہے کبھی اہاں اگر ترجمہ نہیں آتا پتہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی سنس نہیں ہے کہ ہم کہاں رک رہے ہیں اور کیا کوئی پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اس کا transition کیا ہے پھر ہم جان بوجھ کے رکیں تو یہ حرام ہے ٹھیک ہو گیا پوری آیت ہوگی تو ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ تم لوگ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ ٹھیک ہے تو اب یہ پورا جمعہ اسمیاں ہو کے حال بن جائے گا پچھلے انتم جو فائل تھا اس کا اچھا اب یہاں پہ کیا ہے situation نگاہ لوٹ آئے گی تمہاری ہی طرف یہ صورت الملک میں سے آیت لی ہے میں نے نگاہ تمہاری طرف ہی لوٹ آئے گی کیسے لوٹ آئے گی کس حالت میں لوٹ کے آئے گی تو اب آگے خاصی ان جو ہے یہ پہلا حال ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حال ایک سے زائد بھی آ سکتا ہے تو یہاں پہ حال کی دو situation ہے ایک تو وہ بکل مقفرت اسم کی طور پر آیا ہے جو ناکیرہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کو جملہ اسمیاں میں مل جائے گا آگے واو ہے آ گیا تو واو حالیا اور ذو الحال اچھا پہلے بتا رہا جا رہا ہے کہ ذو الحال کیا ہے یہ بسر جو نگاہ ہے نظر ہے اس کا حال بیان ہو رہا ہے اور نگاہ جو کیا ہے بسر جو ہے واحد ہے مذکر ہے تو دیکھیں آگے خاصی ان بھی واحد ہے خسیرون اسم خبر اور جو میں نے آپ کو طرح تھا نا کہ جملہ اسمیاں میں ایک ضمیر ہوگی جو واپس لوٹے گی تو دیکھیں یہاں پہ ہوا ہے تو یہاں پہ یہ البسر بھی تو واحد ہے نا تو یہاں پہ یہ بھی واحد ہے اور دیکھیں معرفہ ہے ذو الحال دیکھیں آپ پچھلا آپ ریوائنڈ کیجئے گا سارا کہ جہاں جہاں ذو الحال آیا وہ معرفہ تھا ٹھیک ہے ذو الحال جہاں جہاں بھی آیا ہے وہ معرفہ تھا اور جو حال ہوتا ہے وہ اگر مفرد اسم ہوگا تو پھر تو آپ کو کلیر وہ ناکیرہ نظر آئے گا ٹھیک ہے اگر جملہ ہے تو ظاہری بات ہے پھر تو جملے میں ایسی سیچویشن نہیں ہوتی اچھا تو اب یہ واحد اور مذکر ہے تو البسر بھی واحد اور مذکر ہے تو دیکھیں یہ ضمیر ہے جو اسی کی طرف لوٹ رہی ہے اچھا اب یہ پورا مفتدہ خبر مل کے جملہ اسمیاں ہو کر حال نمبر دو بن جائے گا ٹھیک یہ اس طرح پورا جملہ فیلیا ریڈی ہوا کہ تمہاری نگاہ لوٹ آئے گی تمہاری ہی طرف ناکارہ ہو کر خوار ہو کر کس حالت میں واپس آئے گی خوار ہو کر لوٹے گی ناکارہ ہو کر لوٹے گی اور ایک یہ تو خاصیان کا درجمہ ہو گیا اور دوسرا جملے کی طور پر ہے اور وہ تھکی ماندہ ہوگی یا وہ تھکی ماندہ ہو کر پلٹے گی یا لوٹے گی ٹھیک ہے بیسے تو گو نا ہوا حسیر وہ تھکا ہوا ہے ہم نے دیکھیں جب جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرنا ہے تو ہم کہیں گے وہ تھکا ہوا ہے ہے لگائیں گے اس میں اگر صرف آپ مبتد اور خبر کا ترجمہ کریں وہ تھکا ہوا ہے تو کیا اب یہ بات سنس میں نے کہی کہ نگاہ لوٹ آئے گی تمہاری ہی طرف وہ تھکا ہوا ہے تو یہ بات کیا کوئی سنس دے رہی ہے does it make any sense no کوئی بات سمجھ نہیں آرہی کہ یہ دو جملے آپس میں یہ کیا ہو رہا کنفلکٹ ہو رہا کچھ سمجھ نہیں آرہی تو جب آپ اس کو حال بنائیں گی نا ہو کر ایسے جب آپ کہیں گی کہ نگاہ لوٹ آئے گی تمہاری ہی طرف تھکی ہوئی ہو کر تھکی ماندہ ہو کر لوٹے گی تو اب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جملہ اسمیہ اس کا حال بن رہا ہے اب آپ نے ہے کر کے ترجمہ نہیں کرنا جساں آپ نارمل جملہ اسمیہ مبتدہ خبر کا ہم لوگ ہے کر کے ترجمہ کرتے ہیں اچھا جملہ اسمیہ کہ میں نے آپ کو دو ایکزمپلز دی اب میں آپ کو جملہ فیلیا میں سے فیل مدار ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا فیل ماضی کا تو استعمال ہی کم ہے اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورتی ہے تو ہے یہ نہیں کہ بلکل ہی نہیں ہے لیکن چونکہ کم ہے تو اس لیے اس کی زیادہ اپنے فکر نہیں کرنے اچھا وہ آئے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے کہ وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کو اب یہاں پہ بڑی آپ کو یہاں پہ تین منصوبات ملیں گے آپ کو وہ آئے کس کے پاس آئے وہ مفہول بھی اپنے باپ کے پاس اپنے والد کے پاس کب آئے عشاء ان یہ مفہول فیہی بن رہا ہے جو ہم نے فائف منصوبات کیے وہ پانچ مفہول خمسہ کیے تھے تو اس پہ بھی شاید میں نہیں آئے دی ہوگی عشاء ان یہاں پہ بھی یہ بھی منصوب ہے نکرا ہے لیکن آپ کو پتا یہاں پہ یہ وقت بتا رہا ہے کس وقت آئے تو اب یہ مفہول فیہی بن جائے گا یہ حال نہیں بنے گا حال نہیں بتا رہے کہ رات رات کو آئے تو یہ تو وقت بتا جا رہا ہے کس وقت آئے ٹھیک ہے تو یہ مفہول فیہی بنا تو اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اقساسہ پتا چلتا جائے گا کہ اگر یہ منصوب نکرا ہے تو یہ حضور نہیں ہے کہ ہر ایک کو حال اور تمجیز یہاں بنا دیں تو وہ کوئی اور سیچوشنز بھی آ سکتی ہیں وقت اگر دکھا رہا ہے جگہ بتا رہا ہے تو پھر وہ مفہول فیہی اب آگے آ رہا ہے یب کونہ یہ پورا جملہ فیلیا مطلب فیل مدارے ہے یہ فیل مدارے پورا جملہ فیلیا ہو کر کہ اس کے لئے ہم فائل بھی ہے فیل اپنے فائل سے مل کے جملہ فیلیا ہو کر حال بن جائے گا کس ذلحال کا ہم فائل کا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ہم فائل ہے یہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اس ضمیر کی طرف تو مجھے امید ہے آپ کو با سمجھ میں آب آ رہی ہوگی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ ہم فائل ہو تو یہاں پہ انتوم ہو جائے یہاں پہ تبکون ہو جائے یا پہ پہلا سیغہ ہو جائے ہوا فائل بن جائے نہیں جنس اور عدد کی لحاظ سے وہ جو ضمیر ہوگی وہ بکل مطابقت رکھے گی اور وہ اسی ذلحال کی طرف لوٹے گی ٹھیک ہو گیا کہ وہ کس حال میں لوٹے تو ان سب کا جو حال ہوگا وہ بھی وہ مطلب جنس اور عدد کی لحاظ سے وہ ضمیر مطابقت رکھے گی تو جس کے جیسے آپ آسانی سے انشاءاللہ اس کو پہچان لیں گی کہ اچھا یہ مطابقت چل رہی ہے تو یہ حال بن سکتا ہے اور ساتھ میں ٹرانسلیشن آپ کو بتائے گا اور اب یہاں پر یہ پورا روتے ہوئے آئے وہ اپنے والد کے پاس رات کو روتے ہوئے آئے اب میں یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں آپ اس کا نورمل ترجمہ کریں وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کو یہ میں نے وہی چیز یہاں پر لکھی ہے ٹھیک ہے وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کو اگر یبکونہ کا جساں فیلمدارے کا ایک ترجمہ ہوتا ہے آپ اس طرح کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ پتہ نہیں یہ حال ہے کہ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں انشاءاللہ آپ یبکونہ کا ترجمہ کریں جس طرح جس طرح عام فیلمدارے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کرتے ہیں پہلے آپ لکھیں وہ روتے ہیں اب آپ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں ان کا لنک جوڑیں وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کو وہ روتے ہیں کیا بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کو مجھے تو نہیں آرہی یعنی کہ اس طرح کوئی ان کا جوڑ نہیں جوڑا بات سمجھ نہیں آرہی کہ ایک ٹائم بات کچھ ہو رہی تھی سڈنلی اچھانا کی بات تبدیل ہوگی وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کو وہ روتے ہیں بات بکل ہی گھوم گئی نا ساری بات ہی گھوم گئی یا پھر اگر ہم اس کو مستقبل میں کر لیں وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کو وہ روئیں گے کوئی بات سمجھ میں آرہی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیونکہ اگر ہم اس کا بلکل اسی طرح ترجمہ کریں گے جساں فیلمدارے کا ہوتا ہے عمومن تو وہ جملہ بیٹھی گئی نہیں آپ کا تو آپ کو وہاں سے پھر سمجھ میں آجے گا کہ نہیں اس طرح یہ بات نہیں بیٹری اس طرح ہی نہیں ہونا چاہیے اس کا ترجمہ پھر آپ سمجھ جائے گا کہ اچھا یہ حال بن رہا ہوگا پیچھے کسی ذلحال کا تو پھر آپ ان کے آپس میں آپ نوٹس کریں کہ کہاں پہ کون سی زمائر ہیں جو آپس میں مل رہی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہوم فائل ہے تو یہاں پہ بھی ہوم فائل ہے تو آپ پھر یہاں سے آپ کو کلک ہونا چاہیے کہ یہ حال بن رہا ہوگا تو پھر جب آپ ترجمہ آپ یہ نہیں کہیں گی حال یا مستقبل میں اب اس فیلمدارے کا ترجمہ حال یا مستقبل میں نہیں کریں گی آپ ٹھیک ہے حال مستقبل میں نہیں کریں گی جب وہ حال بن رہا ہوگا تو آپ پھر ترجمہ کریں گی روتے ہوئے ایسے ترجمہ کریں گی یہ نہیں کہیں گی کہ وہ روتے ہیں وہ روئیں گے پھر تو بکل ہی بکل ہی کہتے ہیں نا کہ وہ بیٹھ جائے گا ان کا کوئی سنس نہیں بنے گا مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ آپ نے پھر آپ کو کلک ہو جائے گا کہ یہ بات اس طرح سے نہیں اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے آگے ایک اور ایک زمپل دیکھ لیتے ہیں اچھا وہ جو آیا آپ کے پاس صورت العباسم میں سے ہے یہ آیت وہ جو آیا آپ کے پاس یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کس حال میں آیا تو یہاں پہ یہ آیت بہترین ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو جملہ اسمی اور جملہ فیلیا کی دونوں ایکزمپلز مل جائیں گی ایک ہی سلائیڈ میں آپ کو دو حال مل رہے ہیں ایک حال ہے جملہ فیلیا میں سے فیر مدارے اور دوسرا ہوگا جملہ اسمی تو جو جملہ بن کے حال بن کے آتے ہیں تو اس کے لئے آپ کی یہ سلائیڈ سب سے بیسٹ ہوگی اس کے آپ سکرین شوٹ لے کے رکھ لیجئے گا انشاءاللہ اچھا یہ فیل مدارے ہے ہوا اس کے اندر فائل ہے ہوا فائل ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ہوا فائل ہے اور یہ پورا کا پورا جملہ فیلیا ہو کے حال بن رہا ہے یہاں پہ جو ہوا فائل ہے اوززل حال کا وہ آیا وہ کس حال میں آیا تو یہ وہ فائل جو ہوا فائل تھا یہ ہوا فائل حال بنے گا تو دیکھیں یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف تو اٹ مینز کہ اب یہ جو ہوگا اس کا ترجمہ وہ ہم نے حال کے لحاظ سے کرنا ہے پھر آگے آ جاتے ہیں وا ہوا تو یہاں پہ بھی دیکھیں ہوا آ رہا ہے تو یہ ضمیر ایک تو واو بھی آ رہا ہے دوسرا ضمیر بھی آ رہی ہے تو یہ دونوں کدھر لوٹیں گی ہماری حال ذلحال کی طرف تو دیکھیں یہاں پہ ہم نہیں آیا ہما نہیں آیا یا ہا کی زہیہ کی ضمیر نہیں آئی یعنی معنیس کی ضمیر نہیں آئی تو یہ ضمیر بھی مطابقت رکھیں گی جنس اور عدد کے لحاظ سے جو اسی ذلحال کی طرف لوٹے گی تو یہ آپ کو نشانی مل سکتی ہے کہ یہ حال ہے اور دوسرا اس میں بھی میں آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے بتاؤں گی کہ جب حال میں ترجمہ کریں گی پھر مدارے کا ترجمہ کریں گی تو کیسے اور اس کا دوسرے کا کریں گی تو کیسے انشاءاللہ اچھا واو حالیہ ہوا آگے مبتدہ یخشہ جو ہے یہ بھی فیل ہوا اور فیل ہو کہ یہ خبر بنے گا مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں ہو کر یہ حال بنے گا دوسرا حال ٹھیک ہے ایک سے زائد حال آ سکتے ہیں تو پہلا ہے کہ وہ جو آیا آپ کے پاس دورتا ہوا اچھا یہ ساں کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا کے بھی معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا کوشش کرنا یا پھر بھاگنا دورنا دونوں سنس میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ یہ دورتا ہوا آیا یا یہ بھی کہنے کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ٹھیک ہے لیکن دورتا ہوا میں زیادہ بہتر ہے وہ بندہ اس کے آنے کا حال بیان ہو رہا ہے یاد ہے جو سب سے پہلے میں نے جب حال ایکسپلین کیا تھا تو اس میں میں نے صرف سب سے پہلے ویڈیو آن کی تھی وہ کیا تھا وہ دورتا ہوا آ رہا تھا اس طرح میں نے یہ لکھا تھا کہ وہ آدمی آیا دورتا ہوا ٹھیک ہے تو یہ اسے آپ میچ کر سکتی ہیں کہ وہ جو آیا آپ کے پاس دورتا ہوا یا حال ہو رہا ہے بیان کہ وہ کس حال میں آپ کے پاس آیا اور دوسرا حال جو ہے وہ جمعہ اسمیہ ہے کہ وہ ڈرتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا کس سے ہے یعنی بریکٹ میں پھر میں نے لکھا کہ وہ ڈرتا ہے یہ نہیں کہ وہ بندوں سے ڈرتا ہے یا نبی کوئی آیا کہ وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے اپنے دل میں تو اب آگستہ آپ ترجمہ کریں وہ خوف رکھتا ہے تو اب آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں تو آپ نہیں اس کو رکھ سکتی وہ ڈرتا ہے تو آپ اس کی جملہ آپ کا نہیں بیٹھے گا کہ وہ جو وہ آیا آپ کے پاس وہ ڈرتا ہے کیا بات بیٹھ رہی ہے وہ آیا آپ کے پاس وہ ڈرتا ہے کیا بات ہوئی سمجھ نہیں آئی اگر آپ کہیں گی کہ وہ آیا آپ کے پاس اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں کہوں پہلی یس آپ ہی تراجہ وہ یکشا کو تم نے بتا دیا کہ اس کا آپ جب حال میں ترجمہ کریں گی کہ وہ ڈرتا ہے ہے لگائیں گی تو پھر بات نہیں بیٹھے گی آپ ذر یس آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ اس کا حال میں ترجمہ کریں جسا آپ مفیر مدارکہ کرتے ہیں کہ وہ ڈرتا ہے یا وہ ڈڑے گا ٹھیک ہے اور اس کو پھر جوڑنے کی کوشش کریں وہ جو آیا آپ کے پاس وہ ڈرتا ہے وہ ڈڑے گا تو آپ کہیں گی یہ کیا پہلے کچھ اور بات ہو رہی تھی کہ وہ آیا آپ کے پاس آگے مزید بتانی چاہیے یہ تھی بات ہے وہ پھر آگے کیا ہوا یہ کیا بات ہوئی کہ وہ ڈرتا ہے وہ ڈڑے گا اگر آپ اس کو بکل جسا فیلم مدارے ہے بکل کہہ دیں لکیر کے فقیر بن کے اسی طرح ترجمہ کریں گے تو پھر آپ کا ترجمہ نہیں بیٹھے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو حال میں کنورٹ کریں گے حال کس حال میں آیا دورتے ہوئے آیا تو یہ آپ ہوئے یا ہوا اس طرح لگائیں گی نا جب تو آپ کا حال پھر بن جائے گا کسی بھی جس چیز کو بھی آپ کنورٹ کرنا چاہے جس طرح بتاں نا کہ وہ نگاہ لوٹ آئی نگاہ لوٹ آئے گی تھکھی ہو ہو کر ہو کر ٹھیک ہے خوار ہو کر ناکام ہو کر ٹھیک ہے اس طرح سے جب آپ کریں گی ہوا ہو کر ہوئے تو پھر آپ کا انشاءاللہ ترجمہ آپ کا حال کا بیٹھ جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہ نہیں کہنا کہ وہ جو آیا آپ کے پاس آپ کہیں وہ دورتا ہے یا پھر آپ کہیں وہ کوشش کرتا ہے وہ آیا ہے آپ کے پاس وہ کوشش کرتا ہے نہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی وہ جو آیا آپ کے پاس کوشش کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ وہ دوڑتا ہے یا وہ دوڑے گا وہ کوشش کرتا ہے یا وہ کوشش کرے گا نو آل رائٹ اس کا آپ سکرین شوٹ لے کے رکھ لی جئے گا کیونکہ یہ میں آپ کو آگے بھی انشاءاللہ بتاؤں گے کہ کیوں کام آئے گی آپ کو اس کا سکرین شوٹ اور اس والی پکچر کا بھی آپ نے سکرین شوٹ لے کے رکھنا ہے آفو تم سب پورے کرو ناب اور طول ماں پور طول تم سب پورے کرو ناب طول کیسے پورے کرو آگے حال اب میں نے آپ کو آپ کو جملہ اسمیہ کی بھی ایکزمپل دی جملہ فیلیا میں سے فیلمدارے کی دی اب آگے جار مجرور کی دے رہی ہوں بیل قسط تو یہ جار مجرور ہو کر یہ حال بن جائے گا کہ ذلحال کا اس وقت یہ مفعول کا حال بن رہا ہے زیادہ طرح تو ونہا ہے تھا نا کہ فائل کا حال بن رہا ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں مفعول کا حال بن رہا ہے تو المیکال والمیزان دونوں دیکھیں دونوں ذلحال کیا ہے معرفہ حالت میں ہے چیک ہے ذلحال معرفہ ہے اور آگے حال آ رہا ہے جو کہ جار مجرور ہے تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ اس وقت نقرا ہے اور اس وقت مطلب اس کو ہم منصوب سمجھیں گے جسا ہم جملہ اسمی جملہ فائلیا کو بھی نا صرف کنسیڈر کریں گے کہ یہ محلن یہ جملہ اسمی منصوب ہے کیونکہ حال بن رہا ہے جملہ فائلیا اس وقت محلن منصوب ہے کیونکہ یہ حال ہے چیک ہو گیا وہ بھی آپ کے پاس اپشن ہے کرنا چاہئے تو وہ مزید جو دیپ عربی کلیا سے چلتے ہیں تو وہ صرف اتنا آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے قرآن پا کا ترجمہ کیسے کرنا ہے تو بس آگے محلن محلن کی ضرورت نہیں ہے آگے ہے کہ تم سب پورے کرو اپنے ناپ اور طول تو کیسے پورے کرو انصاف کرتے ہوئے پورا کرو انصاف کرتے ہوئے پورا کرو اس چیز کو آپ جو ہے اب میں تھوڑا سی چینج کی ہے پہلے تو اپنا اس کا سکرین شوٹ لے لیں اچھا اب میں اگلی سلائٹ میں جو جاری ہوں سیم آیت ہے لیکن اس میں فرق ہے کہ اس جار مجرور کو آپ متعلقے فیل بھی بنا سکتی ہیں ایک آیت کو دو تین انداز میں ترکیب کی جا سکتی ہے اگر وہ بکل سنس بیٹھ رہا ہو بات سمجھ میں آ رہی ہو تو دو تین انداز سے ترکیب بکل کی جا سکتی ہے تو اگر آپ کو متعلقے فیل بنانا اس کو حسن لگتا ہے مجھے تو ایسے یہ ہی لگتا ہے متعلقے فیل بنا دیا جائے بہت زیادہ حسن ہے تو ابھی بات بکوں گے ہماری بات بکل سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ تم سب پورے کورو ناپ اور طول انصاف کے ساتھ انصاف اب یہاں ہم کہاں پہ پروپر جملہ جار مجرور کے حساب سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں بلکست انصاف کے ساتھ با حرف جر ہم نے ترجمہ کیا ہے ٹھیک ہے پروپر جس طرح میں نے آپ کو کہنا کہ جب جملہ اسمی جملہ فیلی آئے تو آپ نے اس طرح سے ترجمہ نہیں کرنا کہ جملہ اسمی ہے تو اب آپ نے حال یا مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے کہ وہ دوڑتا ہے وہ دوڑے گا نہیں اس میں کیونکہ ترجمہ بیٹھتا نہیں ہے پھر ایسی سیچویشن میں جار مجرور میں آپ کے پاس دونوں آپشن ہے آپ چاہے تو اس کو حال بنا لیں چاہے تو آپ اس کو مطالع کے فیل بنا لیں مطالع کے فیل میری رائے میں آسان ہے ٹھیک ہے تو انصاف کے ساتھ یا پھر آپ کو وہ یہ انصاف کرتے ہوئے پھر آپ تھوڑا سا ترجمہ کو آپ چینج کر دیں کیونکہ آپ حال بنا رہی ہیں اگر تو کرتے ہوئے کر کے کر رہے انصاف کرتے ہوئے اپنے ماں پر طول پورے کرو آل رائٹ اب سمری ہے آپ کے سامنے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لکچر پسند آیا ہوگا تھوڑی سی ہم سمری زیادہ دیکھے تھے کیونکہ کافی کچھ آیا ہے اس کے اندر تو حال کی کتنی اقسام ہیں حال کس کس حال میں حال کس کس حال میں آسکتا ہے دیکھیں حال کے بھی آگے حال ہے اس کے بھی آگے بہت سارے احوال ہیں تو حال کس کس حال میں آسکتا ہے تین صورتوں میں آسکتا ہے تین حال میں آسکتا ہے پہلی سب سے سیچویشن جو ہے اس کا استعمال کافی ہے قرآن پاک میں وہ ہے مفرد اسم آپ کو ایک سنگل ناؤن کی طور پر وہ نظر آئے گا کلیر آپ کو نکرہ منصوب حالت میں نظر آئے گا آپ کو کلیر دو زبر نظر آئیں گی جو ایک آسانی سے آپ پچان لیں گی چیئے اور یہ مفرد اسم آپ کو وہی بات جو میں بھی آلڑی کہا کہ وہ نکرہ ہوگا منصوب ہوگا آپ کو کلیر نظر آ جائے گا اس کے علاوہ حال جو ہے وہ کوئی جملہ بن کے آ سکتا ہے چھیک اور وہ جملہ اسمیاں بھی ہو سکتا ہے اور وہ جملہ فیلیاں بھی ہو سکتا ہے جملہ اسمیاں کبھی استعمال بہت ہے جملہ فیلیاں میں چونکہ دو فیل آتے ہیں فیلمازی فیلمدارے جو تیسرا حال ہے وہ یہ ہے تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ شیبو جملہ ہو سکتا ہے شیبو جملہ کے اندر آپ کو پتہ ہے دو چیزیں آتی ہیں ایک ہے جار مجرور اور دوسرا ہے زرف سے بننے والا مرقب اضافی اس کی بھی اس کی بھی ایک ایگزمپل تھی میرے پاس پر وہ اتنی مطلب چلے رہے نہیں دیں میں وہ یہاں پہ یہی بات کہنا چاہوں گی کہ یہ والی وی ایگزمپل آپ کو کم ملیں گی زیادہ تر یہ جار مجرور اور زرف سے بننے والے مرقب اضافی جو ہوتے ہیں یہ مطالق بنتے ہیں فیل کے ٹھیک ہے بہت کم ایسی سیچیوشن ہوتی ہے جس میں وہ حال میں بھی ترجمہ کریں گی تو آپ کا ٹھیک بن جائے گا ضرور نہیں ہے کہ آپ نے ہر جار مجرور کو جملہ فیلیہ کے اندر آپ نے حال ہی بنانا ہے نو 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 بن سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کمپلسری ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پھر بات بکا ہوں کہ زیادہ تر آپ نے اس کو مطالقے فیل ہی وہ بکا بنے گا کبھی کبھی ایسی سیچیوشن ہوگی کہ حال میں بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گی البتہ یہ جو جملے بن کر آئیں گے چاہے وہ جملہ اسمی ہو یا جملہ فیلیہ میں فیلم دارے یا فیلم ماضی تو پھر آپ حال کرتے ہوئے ترجمہ کریں گی تو آپ کا حال سے ہی بیٹھے گا آل رائٹ تو اب میں یہاں پہ آپ کو کچھ یہ ایک اگزمپل جو میں نے آپ سے کہا تھا سکرین شورٹ لے کے لکھ لیں کہ اس کے اندر دیکھیں یہ جملہ فیلیہ ہو کے حال بن رہا ہے اگرچہ یہ پکچر بہت چھوٹی ہے لیکن آپ پیچھے میری سلائیڈ پہ جہاں میں نے آپ سے کہا تھا اس کا سکرین شورٹ لے کے لکھ لیں تو اس لئے میں نے اسی لئے کہا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو تین پکچرز ہو جائیں گی تو آپ کا سمجھنے پورا حال آپ کے پاس ہے دوسرا جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ ہو گیا تو جملہ اسمیہ جو ہے یہ ہوا یخشہ جو ہے نا یہ آپ کا دوسرا حال بن رہا ہے تو جملہ فیلیہ اور جملہ اسمیہ اس ایک سلائیڈ کے اندر آپ کے دونوں جملے جو ہے نا حال بن کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پکچر ضرور اپنے لئے رکھ سکتی ہیں اپنے حال کے ٹاپک کے طور پر دوسرا شبو جملہ کے طور پر اچھا مفرد اسم مفرد اسم کے لئے یاد ہے جو میں نے شروع میں ایک پکچر کے ساتھ تھے کہ وہ تم سب پکارو اپنے رب کو گڑھ گڑھاتے ہوئے چپکے چپکے تو یہ اس کا حال بیان ہو رہا ہے اور یہ آپ کو کلیر ناکرا منصوب اسم میں نظر آ رہا ہے اس میں تنوین بھی ہے اور زبر بھی ہے اور اسی کے ایک اور اگزمپل سجدن کہ تم سب داخل ہو جو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے تو یہ دو اگزمپل آپ مفرد اسم کے لئے رکھ سکتی ہیں اور شبو جملہ کے لئے یہی والی ایک کہ تم سب پورے کرو ناپ تول انصاف کرتے ہوئے پورا کرو چیلے کہ تم ناپ اور تول انصاف کرتے ہوئے سمجھیں حال کا ریویزن ہے یا حال کی سمری ہے کہ پورا لیکچرز کے اندر سمویا ہوا ہے ٹھیک ہے تو مجھ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اب ہم اپنے منصوبات کی طرف چلتے ہیں چونکہ ہمارے مرفوعات بھی مکمل ہو گئے الحمدللہ اور مجرورات جملہ اسمیہ میں کمپلیٹ ہو گئے تھے ماشاءاللہ سے منصوبات میں ہمارے کافی ہو گئے ہیں تمجیز کے بعد آج ہم نے کیا ہے حال اب رہ گیا ہے بچارہ ایک ٹھیک ہے یہ ایک انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچر میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس طرح ہمارے سارے منصوبات مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد میرے خیال سے صرف ایک اور دو لیکچر ہوں گے اور ہمارا یہ پورا جو کورس ہے ریبی گرامر کورس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے انشاءاللہ ہمارے کی طرف آتے ہیں آپ کے سامنے یہ چھے آیات ہیں ٹھیک ہے تو پلیز کوشش کریں کہ ہفتے میں بھی سات دن ہوتے ہیں تو چلے ایک دن چھوٹی کر لیں آپ سنڈے کی تو باقی ہیں تو چھے دن میں آگر آپ روز ایک آیت کریں تو آپ چھے آیات آسانی سے پرٹس کر سکتی ہیں میرا ہمارے بہت تھوڑا ہوتا ہے میں تھوڑا سا ہمارے دیتی ہوں زیادہ نہیں دیتی ہوں کیونکہ میں خود ہاؤس وائف ہوں تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ گھر میں جو خاص کا جو باہر بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے تو پھر ان کی معاشرہ مہان ہے وہ تو پھر تو کبھی میں بھی کام کرتی تھی اس لیے مجھے آئیڈیا ہے کہ جو باہر بھی کام کریں اور پھر گھر آکے بھی کریں ان کے لیے بہت کام ہو جاتا ہے بہرحال یہ چھے آیات ہیں اور آپ نے ان میں سے ان کا حال ڈھوننا ہے میں نے ہر طرح کی اگزمپل دی ہے چاہے وہ مفرد اسم ہے چاہے جملہ اسمیہ ہے چاہے جملہ فیلیہ ہے اور ایک سے زائد حال کے ساتھ بھی آیا دی ہیں انہی چھے کے اندر آپ کا سمجھ لیں کہ سارا جو حال آپ کا مکمل ہو جائے گا ان چھے کی پریکٹس کریں گے آپ کی حال کی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ دعا مانگ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ